سب سے پہلے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک مگ پانی کا لے لیا آدھا سپون ہم نے لیا جناب نمک کا ہاپ کے ہم نے لیا مٹن پان جی اس میں میں نے ایک مگ اور پانی ڈال دیا یہ ریکھیں جی بلکل اتنا پانی اس میں بلکل ٹھیک ہے اور اسے ہم ککر کو لگا دیں گے اور اس میں ہی گوشت کو گلائیں گے اچھا لوگوں کو نا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی مٹن کی سمیل نہیں ختم ہوتی ہے ہمک ہوتی ہے آپ اس طریقے سے مٹن کو پکائیں اس میں کبھی بھی سمیل نہیں آئے گی یہ ککر میں ہم نے ککر کر دیا پریشر بن اور اب یہ ہو گیا پکنا شروع گوشت ہو جائے گا اور اس ویسے آپ مٹن کو ہمیشہ جب بھی بنانا ہے اس طریقے سے بنائیں تو کبھی بھی آپ کو ہمک ہو اسلام علیکم یہ ہم نے لیا چار عدد پیاس بڑے سائز کے انہیں کارٹ ایک کسی بھی شیپ میں آر کارٹ سکتے ہو اور جولین کٹنگ میں میں نے دو عدد درقے پیس لیے اور چھ سا جوے لیسن کے لیے ہیں اور انہیں کٹ کر لیے سمپل ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ہم نے اس میں جی آئل اپنا کیا ہے گرم خاص بے ضرورت آپ آئل یوز کریں جتنا آپ لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے کوکنگ کو اتنا مشکل نہیں ویسے بنانا چاہیے جی اب ہم نے آئل میں ایڈ کر دیں گے اس جناب پیاس اور ان کا کلر ہم کریں گے تھوڑا سا چینج یعنی انہیں پکائیں گے ہاں ڈین میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں گوشت کو ایڈ کریں گے یہ جی اب آپ نے اس میں مسالے جو خوشک ایڈ کرنے ہیں شروع میں وہ یہ ہیں جی اس میں سپیزی رہ دو چھوٹے ٹی سپون تھوڑی سی کالی مرچے ہیں چار پانچ لونگے ہیں اور جی چھوٹی الائچی ہے اور بادیا خطائی کے پھول کے صرف چار پانچ لیف ہیں اور چھوٹا سا سینونم کا ٹکڑا یعنی دارچینی ہے اور چھوٹی الائچی دو ادت اچھا گرم مسالہ اتنا زیادہ ایڈ نہیں کرتے کیونکہ اس کے ہر چیز کا جو تیسٹ ہے وہ بہت ہی سٹرونگ ہوتا ہے وہ آپ کے سارے کھانے کو خراب کر سکتا ہے اگر آپ زیادہ سارا یعنی ڈال داتے ہیں جی سے بھر بھر کے مسالے ایڈ کر دیئے جی سارے مسالے ایڈ کر دیئے کسی طرح ٹیسٹ نکل ہے آپ کے چیزوں کا ٹیسٹ اس طرح نکلتا ہے کہ جی اماؤنٹ بھی آپ کے مسالوں کے ٹھیک ہو اور جی آپ کی سیلیکشن بھی ٹھیک ہو کہ آپ نے کتنے مسالے کون کون سے کس میں ڈالنے ہیں ہر چیز میں پورا گرم مسالہ نہیں ڈلتا اب ساتھ ہی ہم اس میں کر دیں گے اپنا گوشت ایڈ اور پھر اسے پھونیں گے ٹھیک ہے 5 منٹہ بھون لو چیاز ہم نے براؤن نہیں کیے لائٹ پنک رکھیں جیسے کہ یہ ہے لائٹ پنک راؤن نہیں کیا بلکل آسانی سے پکنے والی ڈیش ہے اور بہت ہی مزہ دار کہ آپ کو مزہ دے گا یا نہیں یہ میری امی بناتی تھی تو یہ میں نے ان سے سکھی تھی اور وہ یہ اتنی مزہ دیش بناتی تھی اور ہمارے گھر تو یہ پرٹیکلرلی دش ہوتی تھی بکرائی تھی ہڈی بھلا گوشت اس میں استعمال ہوتا ہے چاہے آپ مٹن لینے چاہے آپ بیٹ لینے تو یہ امی کے پاس کھڑی رہتی تھی اور یہ نہیں کہ میں ان سے بہت کھڑی رہتی تھی یا وہ مجھے بہت زیادہ کوئی تیچ کرتی تھی جیسے آج کے لئے ہم اپنے بچوں کو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا وہ کبھی ہمیں کوئی کسی قسم کو بتانہ نہیں دیتی تھی خود پیار سے بس کوئی کام کے لئے پاس بلا لینا یہ دے دو یا وہ پکڑا دو اور یہ بڑا اچھا بے تھا یعنی خوابت ان کا پرانی کے ان کا سکھانے کا طریقہ بہت اچھا ہوتا تھا اور آج بھی میری بیٹی میرے پاس کڑی رہی ہے اور ٹیمائٹو کٹ کر رہی ہے اب اسے وہ دیکھتا رہی ہے نا وہ سیکھ رہی ہے چیزیں میرے سے اسی طرح فرینڈلی اندازنا آپ چیزوں کو سکھائیں نہ کہ بچوں کے اوپر مسلط کر دیں کہ آپ سیکھو جی کھڑے ہوگا ٹھیک ہے یہ گوشت ہم نے اس نے کیا بالکل اپنی امی والے طریقے سے ٹھیک ہے جو یہ دیکھیں آپ کو اس کے اندر بھی لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح کی شیپ آگئی اب جی یہ اتنا مزدار بنتا ہے کہ جب میرے گھر میں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ بولتے ہی نہیں ہیں کھاتے میں میں پوچھتی ہوں نا کہ بھئی کیا ہو گیا چیز کیا بنی ہے بتاتو دو تو وہ کہتے ہیں ہمیں فرصت ہی نہیں مل رہی ہے کہ ہم کھانے کھانا چھوڑے ہی ہیں بتائیں یعنی اس طرح کا ماشاء اللہ کھانا کھائے جاتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے فیض دیا رہا ہاتھ میں اور نیت بھی انسان کی بہت کاؤنٹ کرتی ہے تو میں ہمان اللہ تعالی کی رحمت ہوتے ہیں اس سے رحمت کی طرح لیں اور جو سمپل بھی ہے جو پکا ہوئے وہ کھلائیں ہماری امی میں سوچ کیوں تو وہ ایک کچھن میں بڑھی ہوئی ہے جو آرہ سے موٹ بلکم کر رہی ہیں کبھی ہم نے ان کے ماتے پر کوئی شکر نہیں دیکھی کہ یہ پکایا اور لوگ زیادہ آگی جو ہے وہ سامنے بڑے پیار سے جواب ہوتا تھا سبھی ماں کے ہاتھ کا ذائقہ لا جواب ہوتا ہے تو مجھے بھی اپنی والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ تو واقعی ہی بہت اچھا تھا آج بھی میں جہاں بھی فیملی میں جاتی ہوں تو ان کی لازمی تحریف ہوتی ہے ہاں جی اب اس کے اندر جی یہ مسالے آپ نوٹ کر لیں جی یہ ہیں جی ادرک اور لیسن جولین کٹنگ میں دو پیس ادرک کے ساتھ جوے لیسن کے فائف ادد یہ ٹیمارٹو رہے ہیں میں پیل آف کر کے کاٹتی ہوں آپ کسی بھی شیپ میں کاٹ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے دس ادد یہ ثابت مرچے ہیں لیکن یہ تھوڑا چھوٹا سائز ہے تو آپ اپنے ہی ساپ سے ڈالیں جتنا آپ کو مرچے پسند ہیں چھے ادد دیسی مرچے ہیں جو کہ میں نے توڑی ہی ہے سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے اپنا لیسن اور ادرک ٹھیک ہے لیسن اور ادرک کو چیز کے اندر ہم ڈال کے تھوڑا سکریں گے پیر جنگے گھنائیں گے ساتھ ساتھ یہ تھالم مزے کا تیار ہو جاتا ہے کوئی مشکل نہیں گی آپ نے کوئی چیزیں پیسند نہیں ہے اور یہ اس طرح کا کوئی مشکل تھا نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس میں کر دی گی جنابے علی ٹیمیٹو ایڈ ٹھیک ہے ساتھ ہی آپ نے کی اپنی ہری مرچیں ثابت مرچیں ٹھیک ہے اور بڑا پیارا سا کلر آگیا ہے جی تھالم کا جو کہ میں آپ کو کھانے والی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب اسے ہم تھوڑی سی دیر کریں گے اور اس میں کرتے ہیں جی نمک ہے نمک آپ نے ہس بے ضائع کر رکھنا ہے کیونکہ میں نے تھوڑا سا نمک اٹ کیا تھا گوشت کو بوائل کرتے لیے ٹھیک ہے اب اسے ہم پھوڑی سی دیر ٹیمیٹوز کو دیں گے جو گلنے کے لیے تقریبا پانچ منٹ کافی ہوں گے یہ بھونتے بھونتے ہی سالم یعنی تیار ہوں شاہتا ہے ٹھیک ہے اب اس لئے جی میجیکل دو چیزیں ایڈ کرنی ہیں اس کے بعد جی ہم اسے دیں گے ڈم اور ہمارا کھڑے مسالے کا گوشت امی جان کے ہاتھ کا ہو جائے گا تیار ہاں جی فائف منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھکن اتا رہا ہے تو اس کی پریزنٹ کنڈیشن یہ ہے کہ جناب اس میں یہ ٹیماتر اپنا پانی ہے دیکھیں چھوڑ چکے ہیں اور جی گلنا شروع ہو گئے ہاں جی یہ اس کی جی اب ڈھکن اٹھانے کے بعد یہ جنابیالی پریزنٹ کنڈیشن بنی ہے یہ دیکھیں ٹیمیٹو اپنا پانی چھوڑ رہے ہیں آئلز الگ ہو رہا ہے اس کنڈیشن پہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ تقریباً سات اٹھ مینٹ کے بعد کی ہے اس میں ہم ڈالیں گے جی سوکا دھنیا یہ چمچ یہ دیکھیں جی میری بیٹی ایڈ کر رہی ہے بڑے مزے سے میری ساری ہیلو اچھے دیکھیں سابو دھنیا کی لک کتنی اچھی آ رہی ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں ان کا سب چیزوں کا کوئی نہ کوئی زبرتست قسم کے بینیفیٹس بھی ہیں سابو دھنیا جو ہوتے ہیں آپ کے بلڈ کو بلکل یعنی پتلا رکھتا ہے اور بی پی ہائی نہیں ہونے دیتا تو اس لیے یہ یعنی جو اس طرح کے جیسے دیکھیں پرانے لوگ کھانے بناتے تھے تو وہ اس چیز کا خاص خیال رکھتے تھے کہ کھانا ہمارے لئے بینیفیشل ہو فائدہ دے ہمیں اتنے ٹھوک کے مسائلے نہیں ڈالنے کہ جیس میں یہ بھی ڈال دیں چارٹ مسائلہ بھی ڈال دیں پلانہ مسائلہ بھی ڈال دیں صرف انہی مسائلوں کا آپ بنا کے دیکھئے گا تو یہ بہت زبردست آپ کو یہ ریسی بھی لگے گی انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو بھی کھا کے بھی اور کھلا کے بھی سب کو ہاں جی جناب یہ جو آپ نے گوشت بالا تھا اس کی یہ جی تھوڑی سی یخنی ہے یہ ہم اس میں ٹیسٹ کے لیے زبردست قسم کی کیا کر دیتے ہیں ایڈ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں جناب ڈالیں گے تین سپون یوکر لاسٹ میں بلکس ٹھیک ہے زبردست اس کا جی ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا اب آپ کے رکھیں گے سارے انگریڈینٹ کو آپ نے کیا مکس اور اس کو آپ تھوڑی سی دیر سے رفت دیں پکنے یہ کیونکہ مٹی کی آنڈی ہے تو اس میں دیر لگتی ہے آپ جب اپنے اس میں آم آنڈی بغیرہ میں بنائیں گے یہ جی مٹی کی آنڈی ہے تو اس میں بڑی دیر سے کوکنگ یعنی ہوتی ہے ایک تھوڑا تسکہی ہے لیکن ازائیت پوری رہتی ہے اور ٹیسٹ تو اتنا کمال آتا ہے کہ سب ہی تعریف کرتے ہیں کل میں نے اس کے اندر سیمپل دال بنائی ہے اور دال سب نے اتنے شوق سے کہی ہے کہ دال کا بلکل اوریجنل ٹیسٹ محسوس ہوا ہم لوگوں کو سب کو اچھا جی یہ اب اس کے ابھی پانی اس کا ہو رہا ہے یہ کشک ٹھیک ہے اور یہ آپ نے ٹومیٹوز کے بڑے پیس ٹھوڑے ڈال لیں اس میں تاکہ وہ جلدی سے گلجیں اور بس اس کا ساتھ ساتھ آپ نے اس طرح کا تھوڑا سا اس کو کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے اب بس اس کے پانچ چی پانچ دس منٹ رہ گئے ہیں جی بننے میں یہ دیکھیں جی اس میں آئل سارا آ گیا جی اوپر ٹھیک ہے یہ آپ کو ساؤنڈ بھی سمجھا رہا ہے اور سنائی دے رہا ہو گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کنڈیشن پہ اس کنڈیشن پہ آپ نے سروٹ کو کر دینا ہے بن اور یہ آپ کو ساؤنڈ ہو گیا ہے یہ ہے جی کھانے کی فائنل لک اور اس کے ساتھ میں نے بڑا پیارا ایک ڈیکوریشن پیس رکھا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرے اندر نہ تقریباً ساری گاؤں یعنی بستا ہے نیچر سے میں بہت پیار کرتی ہوں اس لئے میری ہر چیز میں نیچر ضرور موجود ہوتی ہے جناب یہ دیکھیں جی کتنا سبردست آئلہ لگ ہوا ہے ٹھیک ہے اور ہر مسالہ اس میں بلکل یہ دیکھیں کھڑا بھی ہے اور بلکل گلاوہ بھی ہے اور یہ گوشت کے اوپر دیکھیں جی کیسی رونت ماشاءاللہ ہی ہے تو بلکل ایسے ہی آپ بھی گھر پہ بنائیں اور اپنی تعریف کروائیں موسیقی